بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسین ناظرین پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اور خبر ناظرین یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے اور یہ جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے اس سے بہت ساری باتیں کھل کے سامنی آئی ہیں کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ سے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں کس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جب کبھی کسی نیچی محفل میں باجوہ صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو خان صاحب ان سے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا وہ الزامات لگاتے ہیں اور آرمی چیف کی تائناتی جو اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور بنی ہوئی ہے اس پر بھی خان صاحب نے کچھ لبکشائی کی ہے کہ کس کو آرمی چیف ہونا چاہیے کس کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے کس جرنل پہ لیفنر جرنل پہ سابق وزیر آزم عمران خان کو اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پرگرام میں ہمارے آج کی جو دیگر خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج جو وزیر آزم شہباز شریف صاحب کا جو کرونا ہے پوزیٹیو آیا ہے اور تیسری مرتبہ شہباز شریف کا یہ کرونا جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے وزیر آزم کے لیے دعا ہوگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے جلد شفاہ یاب کرے اور یہ جو خبر ہے کہ وزیر آزم صاحب جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہوگے ہیں اس کی بقاعدہ طور پر جو تصدیق ہے جنہیں وزیر آزم کا ایکچول یا حکومت کا ایکچول ترجمان کہا جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ وزیر آزم شہباز شیف جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہوگئے ہیں اب چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ذکر آیا ہے تو ان سے متعلق بھی ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے خبر ناظرین یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر آج اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے شہری طالب حسین کی جنب سے یہ درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی کہ چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آئی وہ عوام کی منتقب ایمینے نہیں ہے تو لہٰذا وہ مقصوص نیسٹس پر انہیں وفاقی وزیر نہیں بنا جا سکتا تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسس ہیں آمیر فاروق صاحب انہوں نے اس درخواست پر سمات کی سمات کرنے کے بعد اس درخواست کو نقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا تھا لیکن آج چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق نے اس کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ بھی ان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے تحریری فیصلے میں ناظرین عدالت کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ قانون بڑا واضح ہے کہ کسی بھی رکنے اسمبلی یا رکنے سینٹ کے اوپر وفاقی وزیر بننے کی کسی قسم کی کوئی قدغن جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے جو رکنے قومی اسمبلی ہے جو رکنے سینٹ اسمبلی ہے وہ وفاقی وزیر بن سکتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی کا بینہ تشکیل دینے کا جو اختیار ہے وہ وزیر آزم کا ہوتا ہے تو وزیر آزم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو وفاقی وزیر بنانا ہے اور کس کو وزیر مملکت کا کلمدان سوپنا ہے تو یہ چند نکات ہیں اس تحریری فیصلے کے اور جو فیصلہ تھا وہ آپ کو ہم نے بتا دیا قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے جنب سے خارج کر دیا گیا تھا اگلی خبر بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے لیکن اب کی مرتبہ یہ خبر پاکستان تاریخ انصاف کی خاتون رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ سے متعلق ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو شاندانہ گلزار صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان کے استیفے کو ایکسپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بجوایا تھا تو یہ معاملہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ مجھے جو ڈی نوٹیفائی الیکشن کمیشن کی جنب سے کیا گیا ہے یہ غیر قانونی اور بلا جواز ہے تو آج جس اس میاں گل حسن اورنگزیب نے شاندانہ گلزار کی اس درخواست کے اوپر سامات کی اور عدالت سے استدا کی گئی کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو موطل کیا جائے لیکن عدالت نے اس استدا کو مسرت کر دیا اور شاندانہ گلزار کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو عدالتی فیصلہ تھا اس سے برقرار رکھا گیا لیکن البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو شاندانہ گلزار کی سیٹ خالی ہونے کے اوپر جو پی ٹی آئی کی روحیلہ حامد امن منتخب ہوئی تھی انہیں اس کیس میں آج اسلامباد ہائی کورٹ کی نظر سے بقاعدہ طور پر امپلیڈ کر لیا گیا ہے انہیں پلیڈ کر لیا گیا ہے یعنی انہیں پارٹی کے طور پر عدالت کی جانب سے شامل کر لیا گیا ہے اگلی جو ناظرین دو خبریں ہیں وہ چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم عمران خان صاحب سے متعلق ہیں اور خبر ناظرین یہ ہے کہ جو عمران خان کے زمنے انتخابات میں جو کامیابی تھی اور الیکشن کمیشن نے ان سات سیٹوں کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا تھا لیکن مسلم کے اجرہ کو الیکشن کمیشن میں چیلنگ کیا گیا تھا اور یہ درخواست کی گئی تھی کہ توشہ خانہ میں چونکہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے تو اس معاملے کے اوپر عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے تو آج الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے اس کیس کی سامات کرنا تھی لیکن آج جو بنیادی درخواست غزار تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی اس کامیابی کو چیلنگ کیا تھا علی گوھر بلوچ وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے التوا مانگا تو الیکشن کمیشن نے التوا کی درخواست تو ایکسپٹ کر لی لیکن ساتھ میں الٹی میٹم بھی دیا ہے اور نون لیگ کے اہمینے کو وارننگ بھی دی ہے کہ یہ آخری التوا ہے اور آئندہ کی تاریخ اگر آپ کی جانب سے التوا مانگا گیا تو پھر عمران خان کی کامیابی کے جو نوٹیفیکیشن ہیں ان چھے سوٹوں کی اوپر وہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری کر دیے جائیں گے دوسری جو خبر الیکشن کمیشن سے ہے وہ بھی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے منتلق ہے این اے فورٹی فائیب کورم ایجنسی میں عمران خان صاحب پہ جو ذابطہ اقلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے اس پر آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہونی تھی اور سماعت ہوئی بھی ہے عمران خان صاحب کے وکیل بیریسٹر گہور خان الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے جانب سے ایک کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا تحریری جواب اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال وزیر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جو کہ کے پی کے میں صوبائی وزیر بھی ہیں ان کے تحریری جوابات جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں تو دونوں رہنماوں کے عمران خان کے اور اقبال وزیر کا تحریری جواب آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ کی جانب سے اس جواب کا جائزہ لینے کے لیے جو مقدمے کی سماعت ہیں اسے بھی تئیس نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں جو آج کے پروگرام کی ہماری سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ کپتان کی بلی تھیلے سے کیسے باہر آئی اور بلی کے باہر آنے سے کیا کیا جو پوشیدہ معاملات ہیں وہ سامنے آئے ہیں وہ اپنا کھل کے سامنے آئے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو ناظرین یہ جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا پسے منظر یہ ہے کہ جمرات کو زمان پارک لاہور میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ اس ملاقات سے ایک خبر ہمارے ہاتھ لگی ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ملاقات میں ناظرین جن صحافیوں کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی اس میں کچھ چیزوں کو ریپورٹ کیا گیا اور کچھ چیزوں کو میڈیا کی جنب سے ریپورٹ نہیں کیا گیا اب جو چیزیں ریپورٹ نہیں ہوئیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو ناظرین اس ملاقات میں اچھا اس کا سورس کیا ہے ہمارا سورس کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آخر میں ہم ضرور شیئر کریں گے اس ملاقات میں ناظرین خان صاحب نے بادوہ صاحب سے متعلق ایک بڑے ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور وہ ایسے ناظرین الفاظ ہیں آرمی چیف سے متعلق جنرل بادوہ صاحب سے متعلق جنہیں ہم کوٹ بھی نہیں کر سکتے اور اسی ملاقات میں خان صاحب نے جنرل بادوہ پہ اور ان کے سمدھی سابر مٹھو پہ ایک بڑا سنگین الزام بھی لگایا اور الزام یہ لگایا کہ بادوہ صاحب کے عشربات سے ان کی سپورٹ سے ان کے جو سمدھی ہیں سابر مٹھو انہوں نے دو ارد روپیہ اکٹھا کیا ہے انفیر مین سے یہ عمران خان صاحب نے ساپیوں کے سامنے یہ بات کھول کے رکھی یہ الزام لگایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ بادوہ صاحب اس دو سو عرب جو سابر مٹھو نے اکٹھا کیا اس میں جنرل بادوہ صاحب بھی پاتھ رہے ہیں تو حکومت تو خان صاحب کی تھی اور خان صاحب کا مشن بھی تھا خان صاحب کا موٹو بھی تھا کہ ہم نے کرپشن کو کل کرنا ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو جو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت خان صاحب نے جنرل بادوہ کے خلاف یا ان کے سمدھی سابر مٹھو کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا تو حکومت میں باہر آنے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد اگر کوئی تھپڑ یاد آ دے جو وہ اپنے موہ پہ مار لینا چاہئے تو غلباً یہ مثال بھی خان صاحب پہ پھٹ ہوتی ہے یعنی جو خبر ہے اس صاحبیوں کے ساتھ ملاقات کی وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنا انہیلسلز بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے جائیں گے دوسرا خان صاحب نے تیسری بات یہ کی کہ جنرل باجوہ نے علیم خان سے پانچ کنال کا پلوٹ لیا اور چوتھی انہوں نے بات کی جو خان صاحب کی اس بات کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے علیم خان سے پلوٹ لیا اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ علیم خان کو میں نے گرفتار نہیں کرایا بلکہ نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے تو اگر جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے تو پھر علیم خان کو کس نے گرفتار کرایا تو اگر علیم خان سے جنرل باجوہ صاحب نے پانچ کنال کا پلوٹ لیا تھا تو پھر یہ تو ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ جس سے آپ نے پلوٹ لیا ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کروائیں گے تو یہ بھی خان صاحب کی اپنی بات میں خان صاحب کی جو ہے وہ کنٹرائڈکشن موجود ہے اور پھر آگے چل کے خان صاحب نے صاحبیوں کا یہ بھی بتایا کہ جنرل پاجوا کے پاس کوئی وین نہیں تھا یہ وین کا لفظ میں استعمال کرنا ہوں خان صاحب نے جو جو لفظ استعمال کیا تھا وہ انتہائی ڈیروگیٹری تھا وہ انتہائی توہین امیز تضحیق امیز تھا لیکن ہم اس لفظ کو حضب کر کے وین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خان صاحب یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے جس طریقے سے ہٹایا گیا اگر باجوا صاحب کے پاس ویجن ہوتا تو مجھے اس طریقے سے نہ ہٹاتے کہ ملک کی جو ایکانومی ہے وہ کولیپس کر جاتی اب ایکانومی کس طریقے سے کولیپس ہوئی ہے یہ بھی اگر کوئی معیشت کی تھوڑی بہت سوج بوجھ رکھنے والا شخص ہے اسے معلوم ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے بجلی کی قیمت بڑھائیں گے گیس کی قیمت بڑھائیں گے ٹیکسس کی شرعہ بڑھائیں گے لیکن جب ایم ایم ایف کے ساتھ معایدہ خان صاحب نے ڈالا جو ہے وہ پسے پشٹ اسے کھائی میں پھینکا اور جو جن چیزوں کی قیمتیں بڑھانے تھی ان چیزوں پر خان صاحب نے بجاہ اس کے چلے منٹین کر لیتے خان صاحب نے ان چیزوں کی پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی تو پاکستان کی مشہد کا جو بٹھا بیٹھا اس کی وجہ یہ تھی آگے چل کے خان صاحب نے کہا کہ آسم منیر صاحب سے منتعلق کیونکہ آرمی شیف کی تیناتی کا بھی آج کل بہت زیادہ ایشیو چل رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ جنرل آسم منیر جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے دراصل میں نے انہیں اس لیے اٹھا دیا ڈی جی آئی ایس آئی کے حدثے کیونکہ وہ اہل نہیں تھے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یا تو ڈی جی آئی ایس آئی آسم منیر اہل نہیں تھے یا پھر وہ باجوا صاحب سے پوچھ کر کام کرتے تھے اور میں نے اس لیے ہٹا دیا کیونکہ انہیں کام نہیں آتا تھا اب جو بندہ پچیس سیس یا پینتیس سال سے فوج کی سروس میں ہے جی جی ملٹری آپریشن رہا ہو کور کمانڈر گجران والا رہا ہو اس سے پہلے بھی بہت سارے عہدوں پر آیا ہو تو خان صاحب اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کام نہیں آتا تھا یعنی جو شخص پہلی مرتبہ وزیر آزم کے منصب پر بیٹھا جو اس سے پہلے کبھی ایک وزیر نہیں رہا کبھی کوئی مشیر نہیں رہا وہ آمن خصوصی نہیں رہا وہ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھا شخص کہتا ہے کہ ایک جنرل کو کام نہیں آتا تھا پھر آگے چل کے خان صاحب نے بسے خان صاحب نے جب یہ بات کی تو وہاں پہ بیٹھے کسی صاحب ہی نے خان صاحب سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ جس آسم منیر کو آپ نااہل قرار دے رہے ہیں وہ نااہل آسم منیر جب آپ کی اہلیا گفتگو کر رہی تھی فراغ گوگی کے ساتھ اور اس کنورسیشن میں ملک ریاض حسین سے جو ہیروں کا ہار مانگا جارہا تھا کہ سات کیرٹ کا ہونا چاہیے پانچ کیرٹ کا ہو یا ڈائمنڈ کے جو جولری مانگی جاری تھی تو وہ چیزیں آسم منیر سامنے لے کے آئے تھے تو آپ کا اس پہ کیا موقع ہے تو کسی صاحب نے یہ سوال خان صاحب سے کرنا جو ہے وہ غالباً وہاں پہ مناسب نہیں سمجھا تو اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتے کہ خان صاحب کے پرسنلٹی کا غالباً ان پہ کوئی روب یا دب دبا ہوگا کہ کسی صاحب نے اس سوال نہیں پوچھا آگے چل کے خان صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل آسم سلیم پر احتراز ہے کہ انہیں آرمی چیف نہ بنایا جائے اور خان صاحب ایک تو یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں لانگ مارچ خان صاحب نے لے کے آنا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے آ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ مل جائے لیکن اس کی وجہ یہ ہے جو خان صاحب نے صاحبوں کے ساتھ ملاقات میں بتا دی ہے کہ مجھے جنرل آسم سلیم پر احتراز ہے تو خان صاحب کو خدشیا یہ ہے کہ کہیں جنرل آسم سلیم جنہوں نے ان کی اہلیہ کا سکینڈل خان صاحب کے سامنے ایکسپوز کیا تھا کہیں انہیں آرمی چیف نہ لگا دیا جائے تو اس کی محض وجہ یہ ہے اور پھر خان صاحب نے کہا کہ میں تو میرٹ پر چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کو لگایا جائے کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں تو جب خان صاحب کا مسئلہ نہیں تو پھر میجر جنرل آسم سلیم آسم منیب پر بھی خان صاحب کیوں اعتراض کرتے ہیں جب خان صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال اسی ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرویز علاہی جنہیں انہوں نے خود پنجاب کا وزیر علیہ بنایا ہے وہ بڑے ہی چلاک ہیں اور اس موقع پہ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور اگر وہ مجھے چھوڑ کے جائیں گے تو پرویز علاہی کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ جو ناظرین خبر ہمارے تہیں پہنچی ہے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں شاہد میتلا صاحب انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہیں اس اندرونی کہانی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاؤگ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ